ریسپی کرسپی خشامدید بننے جا رہے ہیں بریڈ کے یہ مزددار سے سنیکس یہ کس طرح سے بننے گے یہ رول تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے آپ کو چاہیے ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے آلو چلنج ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں دو درمیانی سائز کے آلو لیے انہیں تھوڑا سا میں نے بڑے بڑے سائز میں کٹ کر لیا ٹھیک ہے پیسیس میں کٹ کر کے پانی میں ڈال کر بوائل کر لیا اور پانی نکال کے اس کو باول میں شفٹ کر لیا شفٹ کرنے کے بعد آلو کو میں ماش کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر اس طرح سے ماشر نہیں ہے تو آپ جہے سیمپل کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے قدو کش جس سے مولی قدو کش کرتے ہیں یا آپ جگ آپ اس کے علاوہ جگا جا گادیا جس پہ قدو کش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس گریٹر پر آپ جہے اسے قدو کش کر لیجے گا اور اس طرح سے گریٹ کر کے بھی آپ جہے سانی سے آپ جو ہے وہ آلو جو ہے اس کا اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے میش کیے آلو جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں اچھا میں نے اسے جائے سمپلی آلو کو آپ بلکل اس طرح سے میش کر لینا ہے کہ بلکل یہ باریک ہونے چاہیے یعنی اس کے اندر اگر آپ کو رکسر رہ جائے یعنی موٹا موٹا کوئی پارٹ رہ جائے تو اس کو آپ جو ہے وہ اچھے سے پیس لیجے گا ہاتھوں کی مطلب سے بھی اسے کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سوفٹ یعنی پولر فلی دن کیے ہوئے یہ ی یعنی فلی بوائل کیے ہوئے آلو ہیں تو آسانی سے ہوا جائیں گے چلیں جی آپ نے اچھے سے اس کو میش کر لینا ہے میش کر کے اس کے بعد مسالہ شامل کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے وہ 1 ٹی سپون بھر کر اس کے اندر جو ہے وہ میں نے چاٹ مسالہ شامل کیا ہے ساتھ میں 1 ٹی سپون اس کے اندر میں نے کٹیوی کالی میچ استعمال کی ہے پیاز ایک درمیانے سائز کا چاپٹ کیا ہے دھنیا تھوڑی سی اس کے اندر شامل کی ہے اس کے سبز دولی دھنیا ہے ٹھیک ہے چاپٹ کیوی اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر نمک استعمال کرنا ہے نمک 1 ٹی سپون اس کے اندر شامل کیا ہے ساتھ میں آپ نے کوٹی بھی جو لال میچ ہوتی ہے وہ آپ نے 1 ٹی سپون اس کے اندر شامل کر کے اس کے بعد آپ نے جی اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا جی اگر آپ چاڑ مسالہ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں جانے آپ کے پاس چاڑ مسالہ نہیں ہے تو آپ چاڑ مسالے کی جگہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرم مسالہ جب روستڈ کر کے اس کے بعد تبیہ پر تھوڑ لیجئے گا بھون کر ثابت تو ہے اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیجئے گا اچھے سے مکس کر لیا سارے مثالوں کو مثالوں کو مکس کر لینے کے بعد پھر جی میں نے دیئے ڈب روٹی کے پیس یہ چار ادد ڈب روٹی ہے چار کیوں لی ہیں کیونکہ میرے پاس تھوڑے چھوٹے سائز کی ڈب روٹی تھی اس لیے میں نے چار لی ہیں بڑے سائز یعنی اگر بڑے پیسیز ہوں گے تو آپ دو عدد لیجئے گا صحیح ہے جتنی ڈب روٹی اتنے ہی آپ نے آلو لینے ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دو عدد آلو تھے تو چار ڈب روٹیاں کیوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سائز میں چھوٹے تھے پیسیز اس لیے میں نے چار عدد لیے ہیں بڑے سائز کی ڈب روٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے صرف صرف دو عدد لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جی اس طرح سے اس کے کنارے جو الگ کر لینا ہے چھوٹے کے مدد سے اور یہ دے سکتے ہیں اس کے کنارے میں نے الگ کر لیا تھا ان کو ڈسکارڈ نہ کیجئے کہ اس کے بہت اچھے فرنچ ورائز بنتے ہیں اس کی ریسیوی میں پلوٹ کروں گی اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے ٹھنڈا چیل ووٹر لیں گے برفالہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جی اس کے اندر ڈب روٹی کو اس طرح بھگو کر اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ہاتھوں سے اچھے سے پریس کر کے نکال لینا ہے یعنی بھگو کر اس طرح سے ڈب روٹی کو اور اس کے بعد پانی اچھے سے پریس کیجئے اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے اس طرح سے بھگو کر ڈب روٹی کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی میں نچول دیا ہے اچھے سے ہاتھوں کو پریس کر کے آپ نے نکال لینا ہے پانی اوروٹی کے 4 پیسے سے اچھے اسی طرح سے اپنے پانی میں بھگو کر پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے لوڑ کر ہاتھوں سے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے جو، آلوالا مکسچر تھا، اس کے اندر شامل کر دیجئے گاration Holy بھگوئی 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 بھگوئیڑ شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدر سے بہت اچھے اس کو مکس کریں گے جس طرح سے نورملی آٹا گوندہ جاتا ہے اسی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس مکسچر کو بہت ایک دم بڑیا ایک دم مزیدار بننے والے ہیں یہ مزیدار سے رول بریڈ کے رول وہ بھی ویشٹیبل کی سٹفنگ کے ساتھ تو آپ نے جو ہے وہ ضرور بنانے بہت اچھے لگتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ اور صبح میں بھی آپ اسے چائے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں چلیں جی ایزا سنیک اس کو بچوں کو آپ ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بنا کر تل کر بلکل تھوڑے ک سپم اول میں بھی دے سکتے ہیں اور فرائر میں بھنا سکتے ہیں آپ اس کو چلیں اس کے بعد اس مکسچر کو میں نے اس طرح سے رول کیا ٹھیک ہے سمپل ہی اس طرح سے رول کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے قط لگائے ہیں ٹھیک ہے نائف کی مطلب اس سے موٹے موٹے قط لگا لوں گی ٹھیک ہے ابھی آپ کہہ رہے گی اتنے بڑے سائز کے اور اسے موٹے رول کیسے بننے گے تو جی اتنے بڑے اور اتنے موٹے سائز کے یعنی تھوڑے تھکن جو ہے وہ نہیں رکھنے ہیں لیے پہلے اچھا میں آپ کے اچھے بچے پر میںسیں بیلیں گے والدکو اس کو پتلا سا straightforward اب آپ نے اس کو بھیج کیا کرنا ہے اس کو ہف کرناここ اتر سم Chain بریٹگ کسی برنا نای۔ اب ضرور سکتے ہیں ہے اور اسے پتلا کر لینا چاہیں تو اور پتلا کر سکتے ہیں اس طرح سے سارے جو ہے آپ نے بنا لینے ہے روز ٹھیک ہے یہ بریک اور ٹیٹو کے روز ہیں تو آپ نے اجتے ہیں وہ سیٹ ہو چکے تھے اب اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بناری بنانی ہے سلری بنانی کے لیے آپ نے لی لینا ہے آدھا کپ میدہ ٹھیک ہے یہ مہی رنگ کپ کے ساپ سے یا 2-3 سے 3 ٹیبو سپون دی جگہ 2-3 ٹیبو سپوون میدہ لیا اس میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے گا پانی مقدار بھی تقریبا جو ہے وہ تقریبا جتنا آپ نے میدہ لیا اس سے ڈبل کونٹیٹی میں آپ جو ہے وٹر لے لیجئے گا پانی شامل کر کے آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے جتنا کی اچھی سی اس کی تھکن سی جو سلیری بن جائے یعنی آپ نے اس کی جب سلیری بنائیں گے یعنی جس میں آپ نے کوٹ کرنا ہے یہ جو بریڈ کے رولز ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس اس طرح سے بیٹر بنانا ہے کہ نہ ہی زیادہ پتلا ہو نہ ہی اتنا زیادہ گاڑا ہو بس یہ کہ normal جو ہے وہ انکسسٹنسی اس کی ہونی چاہیے دے سکتے ہیں اتنا تک ہو تو سب سے پہلے آپ نے ایک بریڈ کا ٹھیک ہے رول اٹھایا اس طرح سے آپ نے جو رول اٹھانے کے بعد اس کو سلیری میں جو میدے والا جو ہم نے مکسچر بنایا تھا ٹھیک ہے اس میں ڈپ کیا اس بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے بریڈ کرمز جو ہوں گے آپ کے پاس بریڈ کرمز کی ریسپی بھی میں بتا چکے کیوں کہ اس طرح سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو بریڈ کرمز میں سے کوٹ کرنا ہے آپ میرے چینور جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ اس طرح سے اسے پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے پھر اسی طرح سے اگلا نیکس جو ہے وہ رول اسی طرح سے اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ جو اس پر لگائیے گا مکسچر جو آپ نے میدے والا بنایا تھا اس پر اس طرح سے کوٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اٹھا کر آپ اسے شفٹ کر دیں گے اس طرح سے آپ نے بریڈ کرمز کی اندر بریڈ کرمز نہ ہوں اگر آپ کو بریڈ کی کرمز نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پیکے والے جو رس ہوتی ہیں رس جو ہے اس کو بھی چورا کر کے گرینڈر میں گرائنڈ کر کے اس کے ساتھ بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں چلیں جی مزے دار سے سارے میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا تھے ان کو فریزر میں شفٹ کر رہی ہوں اس کو آپ جو جو ہے جو ہے پیک کر کے رکھ لیں شفٹ کر لیں اور اس کے بعد جب جی چاہاں اس کو فرائے کر لیں بچوں کو ٹک فن میں دے چلیں جی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو رکھ لیا تھا فریزر میں اور یہ مزے دار سے ابھی ریڈی ہے اب میں اس کو فرائے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑ سے کم آئل میں بھی زیادہ آئل میں بھی کر سکتے ہیں فرائے میں بھی آپ کو تاہ کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو شفٹ کر رہی ہوں one by one کر کے میں اس طرح سے پین کے اندر اور اس کو جی اب آپ نے جو ہے ایک طرف سے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کی سائیڈیں ٹرن کرتے ہوئے لائٹ گولڈن کلر آنے کا ویٹ کرنا ہے میں کوئی جلانا نہیں ہے میڈیم فلیم پر آپ اسے کوک کریں گے اور زیادہ آپ آنچ رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے اور کیونکہ اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ بریڈ کی ہے جس کی ویسے آپ نے جو آنچ وہ ہلکی سے دریانی تک رکھنی ہے زیادہ جو ہے فلیم رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو رول ہیں وہ جل جائیں گے اور پھر اس کا ذائقہ بھی نہیں رہے گا اور نائلوک اچھی رہے گی چلیں جی اب آپ نے اس طرح سے دونوں طرف سے اچھے سے کرسپی ہونے تک ان کو اچھے سے کوک کر لینا ہے لائٹ گولڈن ہونے دینا ہے دے سکتے ہیں یہ اچھے سے کوک ہو چکے تھے اور جہاں پھر اس کو جو ہے آپ کسی بھی پلیٹ میں نکال لیجیگا اور اس پر آپ ٹیشو رول رکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے آپ اس پر بٹر پیپر رکھیں تاکہ ایکسٹر آئیل نکھل جائے یا ایر فائر میں بھی آپ کو بتایا آپ بنا سکتے ہیں تو ریسپی پسند آئیے تو ریسپی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور جی آپ نے ان کو ضرور بنانا ہے کتنے ایک دم بار سے خستا اور اندر سے اتنے مرزے دار جی نرم تو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور بنانا ہے آپ نے اس کو اور انجوائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے ٹیک کیئر